بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اسی دعا کے ساتھ آج کے ویڈاو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ابھی جو ہے میں نے باہر جانا ہے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے اور کچھ دنوں میں میں نے جو ہے ٹور سٹارٹ کرنا ہے تو ٹور کی بے قیدہ جو ہے پیکنگ ہو رہی ہے چل رہی ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے پیکنگ میں میں اپنے ساتھ کیا کیا لے جاتا ہوں میرا ٹور بھی لمبا ہی ٹور ہوتا ہے آپ سب دوستوں کو پتا ہے تو انشاءاللہ ابھی جاتے ہیں کچھ باہر شاپنگ کرنی ہے کچھ چیزیں لگنی ہے میری جو وہاں پہ میرے ساتھ جائیں گی تو اسے بھی لینا ہے تو جاتے ہیں مارکیٹ کی طرف تو آپ بھی ساتھ رہیں اور ویڈیو دیکھتے رہیے شکریہ تو یہ تین ویسکٹ ہے یہ تو بلکل صحیح ہے اور یہ جو ہے ابھی دلنے جا رہی ہے تو اس کو بھی ڈرائی کلینر کے پاس لے چلتا ہوں جی دوستو یہاں پہ کلین ہوں گے ہمارے ویسکٹ تو یہ جو ہے میں نے دے دی ہے ڈرائی کلینر کو اور ابھی نکلتے ہیں اور باقی کے سودا وغیر آپ نے ساتھ لیتے ہیں جی گائز بالکل تو ابھی جو ہے جی گائز جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میرا ٹور سٹارٹ ہونے والا ہے اور میرا ٹور جو ہے تقریباً دو دن ہفتے یا مہینے کا نہیں ہوتا مہینوں کا ہوتا ہے تو اس کی لیے جو ہے کافی چیزیں جو ہے میں نے کٹی کرنی ہے کیونکہ ہوتلنگ بھی کیونکہ ہوتلنگ بھی میں بہت زیادہ نہیں کرتا وہاں پہ اس وجہ سے کہ ہوتلنگ کی وجہ سے پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کھانا بھی میں پراپر اپنا ہی بناتا ہوں تو اس کے لیے بہت سے چیزوں کا مجھے ضرورت پڑھنے والی ہے تو وہ بھی لیں گے اور مہینوں کا ٹور ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی کا جیسے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے اور گرمی سمر کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر رہنا گرمی میں مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ابھی جاتے ہیں بازار جتنی چیزیں آج لے سکے تو وہ شاپنگ آج کریں گے تو آپ بھی ساتھ رہیے باقی جو ہے گاؤں کا ایک خوبصورت نظارہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اور اس سائٹ پہ جو ہے سامنے میری بائٹ پہ کھڑی ہے تو نکلتے ہیں اور باقی کی چیزیں بھی اکھٹی کرتے ہیں تو ساتھ رہیے جی گائز بلکل تو ابھی جائیں گے فرسٹ آفال پریشر کوکر خریدیں گے جس سے میرا کھانا بھی جلتی بن سکے گا اور کیونکہ وہاں پہ گئے جہاں پہ جا رہے ہیں تو گیس کا بھی پرابلم ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے فائن گیس استعمال کرنی پڑے گی تو جتنی سی کم سے کم گیس میری استعمال ہوگی اور کھانا بھی منٹوں سے تیار ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پریشر کوکر فرسٹ آفال کیونکہ ہوتلنگ وغیرہ تو میں نے وہاں پہ کرنی نہیں ہے تھوڑی بہت اگر کر لی وہ پتہ نہیں تو پراپر اپنا جو ہے گر جیسا ماحول گر جیسا کھانا بنائیں گے تو اس کے لیے فرسٹ آفال مجھے پریشر کوکر کی ضرورت ہوگی تو جاتے ہیں فرسٹ آفال پریشر کوکر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی سارا سامانگ بلکل اوپر جب آپ جائیں گے اسکول کے سائٹ سے تو آپ جی جی روڈ کو نکلیں گے بشاور جی جی روڈ اور نیچے اندرونے شہر تو اندرونے شہر جائیں گے تو ہم نیچے سے نکلیں گے موسیقی پریشر کوکر لینا ہے یہ او میکس یہ جو ہے ترٹی ایٹھ ہنڈرڈ اٹھتیس سو کا مل رہا ہے مجھے پھر اس میں ایک یہ والا جو ہے یہ آ جاتا ہے تقریبا ساڑھے تین آزار کا اور میں نے جو ہے یہ والا لینا ہے تو اس کا پوچھتے ہیں دیگا اس تو یہ ہے بلکل ہمارا پریشر کوکر اور ابھی جو ہے پریشر کوکر جو ہے وہ لے لیا ہے یہ تقریبا مجھے پڑا ہے ساڑھے چار آزار روپے کا یہ پریشر کوکر اس کی گھر جا کر انبوکسنگ بھی کریں گے اور جہاں پہ میں جانے والا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے گیس ہے نہیں تو فائن گیس کے استعمال بھی کرنا پڑے گا اور چونکہ میں وہاں پہ ہوتلنگ وغیرہ کرنا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہوتلنگ وغیرہ زیادہ تر کروں گا تو اس کے لیے پراپر میں نے کھانے کا اپنے لیے بندو بس کر لیا جو چند ہی منٹوں میں میرے لیے کھانا بنا سکے تو اس سے اچھی چیز اور میرے لیے نہیں تھی تو گھر جا کے اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور ابھی جو ہے باقی چیزیں جو رہتی ہیں وہ بھی لیں گے تقریبا ابھی تو ایک دو تین چیزیں ہی ہوئی ہے واسکچ دیا ہے وہاں پہ ڈرائی کلینر کو آپ نے دیکھا اس کے بعد پریشر کوکر لیا ہے تو ابھی تو یہ آغاز ہے باقی چیزیں بھی لیں گے کیونکہ ٹور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کافی لمبا ٹور ہے آپ کا بھائی جب بھی سمر شیزن آتے ہیں تو اس میں نکل جاتا ہے تو مہینہ دو تین پتہ نہیں چلتا تو جتنا بھی ہوگا تو پراپر چلیں گے اپنے ساتھ سب کچھ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے پراپر کانا بھی بنائیں گے سب کچھ آپ سے شیئر کریں گے تو ساتھ رہیں یہ ہے پشاور کا قدیمی کھلا کھلا بالہ سار کیونکہ وہاں پہ جو ہے پانی تو ویسا ہوتا نہیں ہے لانا ہی کلتا ہے تو تھنڈا تھنڈا پانی لائیں گے تھنڈے تھنڈے چشموں سے اس میں تو اس کی میں آپ کو وہاں پہ ضرورت دکھاؤں گا کہ اس کی وہاں پہ کتنی ضرورت ہوگی مجھے تو یہ مل رہی ہے تین سو کی اس کے نیچے جو ہے یہ سامنے دس نمبر ہے تو یہ نو لیٹر کی ہے اور یہ جو ہے یہ ساڑھے تین سو کی مل رہی ہے تو اس کے نیچے جو ہے بارہ نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ساڑھے تین سو کی ہے یہ ساڑھے تین سو کی اور یہ تین سو کی اور پھر اس طرح یہ باکی ریٹس ہے یہ ساڑھے ساڑھ سو کی ہے تو میرے خیال میں میرے لیے یہ دو سہی رہی گی یہ والی دو سہی رہی گی یہ والی دو یہ دو جو ہے یہ لیلی ہے یہاں پہ ساری چائے کی شاپس ہے تو یہاں سے بلکل یہاں سے چائے لیں گے جو مشہور چائے ہیں کی شاپس موسیقی 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 کرے گا اور ہوتلنگ وغیرہ ویسے ہی نہیں کرنی جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کے بھائی نے گی تک لے لیا ہے تو سب کچھ میں نے لے لیا ہے ساتھ میں چاول وغیرہ دالے وغیرہ سب کچھ چینی چائے پتی ہر کچھ میں نے سب کچھ میں نے لے لیا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملتے ہیں تو تل انشاءاللہ کل ہوگا پھر